کبیر کہاں چھپے بیٹھے ہو میری عزت کا تماشا بنا کے ارے ادھر آونا سامنے کہا ہو کبیر کیا ہو گیا آپا سب خیریت تو ہے تم سے تمہیں بات ہی نہیں کرنا چاہتی نا تم نے اور تمہاری بیٹیوں نے تو بنیہ دہن آگے رکھ دی ہیں ہمارے خاندان کی ارے ایسی تربیت کی اپنی بیٹی کی کہ بڑوں کی نا کٹواتے ہوئے ایک لمحے کو نہ سوچا اس نے کومل کی شادی میں خاندان کی کم نا کٹوائی تھی تم لوگوں نے جب تمہاری دوسری بیٹی بھی ہماری نا کٹوانے چل پڑی ارے آپا کیا ہوا ہے کیوں باہویلا مچایا ہے بھا آپ نے صدی طرح بتائیں بات کیا ہے ابھی چند دن پہلے تو اب انمول کا رشتہ اتنے مان سے مان کر گئی ہے اب کیا گناہ کرتی ہے میری بیٹیوں نے بتا بھی ہے تمہیں کبیر کہ تمہاری لڈلی سن بازار تمہاری اور میری عزت نیلام کرتی پھر رہی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کھل کر بات کریں لو جی یہاں تو کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہے کہ ان کی شہزادی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے پوچھو پوچھو اس سے کہ کیا حرکت کی ہے اس نے پوچھو کھڑیے سامنے پوچھ لو یہ کیا بتائے گی میں بتاتی ہوں اس نے اکیلے میں میرے بیٹے کو ہوتل میں بلایا ملاقات کرنے کے لیے بے شرمی اور بے خیائی سے میرے ہی بیٹے کے سامنے ہم سب کو برا بھلا گیا اور میرے ڈالے ورشتے سے انکار کر دیا اور تو اور نے بتایا کہ یہ اور عدیل ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اس محبت میں اتنا آگے چلے گئے ہیں اتنا آگے چلے گئے ہیں توبہ توبہ میں تو اس سے آگے وہ جملے کہیں نہیں سکتی جو اس نے میرے بیٹے سے کہے ہیں انمول میں یہ کیا سن رہا ہوں بابا وہ تم ارسلان سے ملنے گئی تھی یہ سچ ہے یا نہیں جی بابا تم نے اپنے بڑوں کے فیصلے سے انکار کیا میرے فیصلے سے بغاوت کی میں نے کوئی بغاوت نہیں کی بابا تم نے میرے فیصلے سے انکار کیا سن لیے سن لیے نا اپنے کانوں سے اپنی بیٹی کے کٹوت دیکھ لو تم جس بیٹی کی ترمیت کے اتنے گنگاتیں چھتے تھے نا کبیر دیکھ لو سرے بازار رسوہ کر دیا اس نے ہمیں ہمارے سروں میں خاک نال دی اس نے موسیقی موسیقی